شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے لخو درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر پیارے ناظرین آج کی اس مختصر مگر پر اثر ویڈیو میں آپ کے لئے قرآن پاک کے ایسے سو جامعہ پیغامات لے کر آئے ہیں جنہیں اگر آپ قرآن کا خلاصہ کہلیں تو بے جانا ہوگا تو آئے شروع کرتے ہیں قرآن کا مختصر پیغام گفتگو کے دوران بتتمیزی نہ کیا کرو غصے کو قابو میں رکھو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو تکبر نہ کرو دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو اپنی آواز نیچی رکھا کرو دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو والدین کی خدمت کرو موسی والدین کی توہین کا ایک لفظ بھی نہ نکالو والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو حساب کتاب لکھ لیا کرو کسی کی بھی انتھا دھن تک لید نہ کرو اگر کوئی مقروض مشکل وقت سے غزر رہا ہو تو اسے ادائقے کے لیے مزید وقت دے دیا کرو سود نہ کھاؤ رشوت نہ لو وعدہ نہ توڑو دوسروں پر اعتماد کیا کرو سچ میں چھوٹ نہ ملایا کرو لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو خواتین بھی وراست میں حصہ دار ہیں یتیموں کی جائداد پر قبضہ نہ کیا کرو یتیموں کی حفاظت کرو دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو لوگوں کی درمیان صلاح کرو بدغمانی سے بچو غیبت نہ کرو جاسوسی نہ کرو خیرات کیا کرو گربہ کو کھانا کھلایا کرو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو فضول خرچی نہ کیا کرو خیرات کر کے جتلایا نہ کرو مہمانوں کی عصد کیا کرو نیکی پہلے خند کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ رکو صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے جنگ کے دوران جنگ کے عداب کا خیال رکھو جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ مذہب میں کوئی سختی نہیں تمام انبیاء پر ایمان لاؤ حیث کے دنوں میں مباشرت نہ کرو بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پلاؤ جنسی بدقاری سے بچو حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو کسی پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو نفاق سے بچو کائنات کی تخلیق اور اجائب کے بارے میں گہرائی سے اکور کرو عورتیں اور مرد اپنے عمال کا برابر حصہ پائیں گے منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے کنجوس نہ بنو حسد نہ کرو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو فریبی کی وقالت نہ کرو غناہ اور شدت کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرو اکثریت سچ کی قسوٹی نہیں ہوتی یعنی اگر زیادہ لوگ ایک ہی بات پر اسرار کر رہے ہیں تو ضروری نہیں وہ سچ ہو صحیح راستے پر رہو جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو غناہ اور نائنصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو مردہ جانوروں خون اور سور کا گوشت حرام ہے جوا نہ کھیلو حیرہ پھیری نہ کرو چگلی نہ کھاؤ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو فضول خرچی سے بچو نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگی ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو تحارت قائم رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ نہ دانستغی میں کی گئی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کر دو جس بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو یعنی اس کی ٹو یا خوج میں نہ لگ جایا کرو اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں نہیں جایا کرو اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے زمین پر آجزی کے ساتھ چلو دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ ہم جنس پرستی میں نہ پڑو سچ کا ساتھ تو غلط سے پرہیز کرو زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو عورتیں غیر مہرم کے سامنے اپنی زینت کی نمائش نہ کریں برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو فیصلے مشاورت سے کیا کرو تم میں وہ زیادہ معصص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے مذہب میں رہبانیت نہیں غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیشاو خود کو لالچ سے بچاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا اور رہم کرنے والا ہے جو شخص دست دراز سوال کرے اسے انکار نہ کرو ناظرین اگر آپ نے ان سو پیغامات پر غور کیا ہو تو اسی فیصد انسانیت کے حق میں پیغامات ہیں اور بیس فیصد عبادت کے پیغامات ہیں تو ذرا نہیں پورا سوچئے عبادتیں تو ہم سے پہلی قومیں بھی کیا کرتی تھیں لیکن ان کو معاشرت کے عداب اور اصول نہیں سکھائے گئے تھے یہ ہمارا دین اسلام ہی ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین ہی ہے جس نے عبادت کے ساتھ ساتھ معاشیوں معاشرتی حکامات بھی سکھائے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو یہ پیغامات کیسے لگیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ